بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو اگواہ کیا کرتے تھے ان کو چاکلٹس دے کے ان کو بھلا پسلا کے اگواہ کیا جاتا تھا لیکن اب بچے خود ہی اگواہ ہو جاتے ہیں اپنی مرضی سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ٹرپ ہو چکے ہیں جو جال اندرندو نے بچھایا ہوتا ہے اس میں یہ پھس جاتے ہیں اور ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ایک ایڈونچر کا حصہ ہے جب سر سے پانی گزر جاتا ہے جیسے کہ دوازارہ کیس میں پھر بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے دوازارہ جیسے کیسز میں ملوث گروہ جو ہے اب تحقیق کی جا رہی ہے اس کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ آن لائن گیمنگ کے تھرور اس وقت بچوں کو ٹرپ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور بچوں کی عمریں یہی آپ اگر دیکھ لیں گیارہ سے سولہ سترہ سال کی عمر کے جو بچے ہیں جو بہت سانی ٹرپ ہو سکتے ہیں جیسے کہ دوازارہ ہوئی ابھی ہے وہ چودہ سال کی لیکن وہ پریٹینڈ کر رہی ہے کہ وہ اٹھارہ سال کی ہے حالانکہ اس کے پاس ڈاکومنٹ جو ہے ڈاکومنٹ تو خیر نہیں ہے آپ سب کو بتا ہے ایک کووڈ ویکسنیشن کارڈ ہے اس میں آپ عمر کچھ بھی لکھوا لیں تو وہ اپنے آپ کو سولہ اور اٹھارہ سال کی بتانے میں مصروف ہے دوازارہ کو ایک دن میں ٹرپ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی محنت ہے ایک پوری کہانی ہے ایک ایک بچے کو ٹرپ کرنے میں ان کو بہت سادہ ٹائم لگتا ہے لیکن یہ آرام سے ٹائم دیتے ہیں ان کے بہت سارے کارندے ہر دوسری جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے دوازارہ اس گروہ کے ہاتھ تو کیوں چڑھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جوکٹر کیرن ناظرے صرف میرے ساتھ موجود ہیں ان سے سیچویشن جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے معصوم بچوں کو یہ درندے جو ہیں وہ ٹرپ کر رہے ہیں اسلام علیکم کیرن امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گی اچھا کیرن یہ بتائیے کہ دوازارہ اس گروہ کے چنگل میں کس طرح سے پھسے ایسی سٹیٹ میں جب آپ کو ہر گلٹر گول لگ رہا ہوگا تو اب آپ کو پوزیٹیو ٹھنگنگ مل رہی ہے اور نیگٹیو ٹھنگنگ مل رہی ہے آپ کے سراؤنڈنگ آپ کا انوائرمنٹ آپ کو جو بھی چیزیں دکھا رہے ہیں وہ آپ کی بوڈی آپ کا مائنڈ جو اس کو ایبزورب کر رہے ہیں ارسپیکٹیو کہ اس کے کونسکونسز کیا ہوں تو اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی سوچ وہ آپ کے اندر اب وہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے وہ برائی بھی ہو سکتی ہے تو اب ہمارا جو کرسٹین ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کی سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے کہ بچے ایسا سٹیپ لے لیتے ہیں بچے ایسا سٹیپ سے وہ اس کنڈیشن میں لیتے ہیں جب ان کو اس سٹیپ سے پوزیٹیو ریزلٹ سامنے دکھایا جاتا ہے مینز کہ اگر کسی بھی بچے کو آپ کہیں گے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے یہ چیز بہت اچھی ہے اس کو کرنے سے آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا تو اس کا مائنڈ جو اس پر ایبزورب کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہم جی ایسا ہی ہے اور اگر میں یہ کام اس طریقے سے کروں گا تو مجھے اس کا ریوارڈ دے اب یہاں پہ برین کی انیلیٹک پاور نہیں ہے کہ اس کو سوچ سکے کہ اچھا ایدھر ایف آی ڈو دس will it be good in future or not تو اس سٹیج میں آپ کے بچے کو آپ جس بھی طرح کی فراؤنگ پروائید کریں گے ان اکشنز جو آپ لیں گے اس کے کونسیکوینس کو انیلائز نہیں کرتا انیلیٹک پاور ایدھنی سراؤں نہیں ہوتی جو سامنے ہے even if it's a glitter you will think that it's a gold میرے آج ہم اس سٹیج آف لائف کی بات کرنے لگے ہیں جس کو ہم تین ایج کہتے ہیں تین ایج ہے وہ لائف ہوتی ہے جس میں بچہ جو ہے وہ روبرٹی میں سٹیپ ان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اتنا جو ہے وہ امیچور ہوتا ہے کہ وہ اس فریز آف لائف کو ہنڈل نہیں کر با رہا ہوتا ہے means کہ اس کی باڈی میں جو چینجز ہو رہی ہیں اس کا بین جو کچھ ہرمونز کو ایکسپ کر رہے ہیں اس کی باڈی جو ہرمونز بنا رہی ہے اس کو کس طریقے سے ایکسپ کرنے ایک فیزیکل چینج جو باڈی میں آ رہی ہے اور ایک جو مینٹل چینج جو باڈی میں آ رہی ہے اس کو بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اتنا امیچور فیز آف لائف ہوتا ہے کہ آپ اس کو فریجائے فیز آف مائنڈ کہتے ہیں کیونکہ آپ جس بھی قسم کی تھوٹ اس میں ڈالیں گے وہ امیٹ ہو جائے گی وہ ایبزورٹ ہو جائے گے اور باڈی چاہے وہ اس کو کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ باڈی ایک کومبیک میں ہوتی ہے اس باڈی میں بہت سا ہی چینجز ہو رہی ہے پلاس ایک سراؤنڈنگ میں چینجز ہو رہی ہے آپ کی فیزیکل ہی باڈی میں چینجز ہو رہی ہے تو فیزیکل اور مینٹل جو باڈی کی چینجز ہیں وہ آپ کو ایک بیٹل فیل میں رکھا ہوتا ہے لیکن اس بیٹل فیل میں جو آپ کے باڈی کے اندر جو ہرمونز دیولپ ہو رہے ہوتے ہیں these ہرمونز are known to make you happy اور یہ آپ کو ہر چیز کا ایک پوزیٹیو ایفیکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس سٹیج آف لائف میں جس کو ہم ایک فریجائل سٹیج آف لائف کرتے ہیں اس میں آپ کو جس بھی طرح کی تھنکنگ جو ہے وہ دی جائے گی یا جس بھی طرح کیا اپنے باڈی آپ کا برین اس کو فورن سے ایبزورپ کر لیں اچھا کرن آن لائن گیمز اور میڈیا کا دوہ آزارہ جیسے واقعات میں کیا کردار ہے کیا رول پلے کر رہے ہیں میڈیا اور ہمارے ڈراماز اور ویڈیو گیرز اس پر کتنا ایک کر رہے ہیں تو آبیسلی جیتے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کلین سریٹ آف میند ہے ایک کلین سریٹ ہے آپ کے پاس آپ اس میں جو ہے کسی بھی قسم کا کچھ بھی ایمبیٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بچے کو ایک بہت زیادہ ویچول ریالیٹیسی ایک سپوز کریں آپ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے پہلے پہرنٹ چک رکھتے تھے کہ بچہ کس سے ملے گا کون ہمارے گھر آئے گا بچہ کس کے گھر جائے گا بچے کی سراؤنگ کیا ہے وہ کن سے ملے گا یہ چیکس کیوں تھے بکوز بکوز دیڈونٹ وونٹ کہ ان کے امیچور مائن جو ہے وہ کچھ غلط چیزیں ڈبزاوگ کر لیں لیکن آج کل کے دور پہ جو کی جس کون میڈیا کا دور کہتے ہیں اس میڈیا کے دور میں آپ نے بچے کے ہاتھ میں مروایل دے دیا انٹرنیٹ دے دیا اب اس انٹرنیٹ پہ ہر طرح کی وہ انچیکڈ اس کے پاس انفرمیشن ہے so it's a huge exposure for a very small immature برین اب اس میں وہ جو بھی اس میں دیکھے گا جو بھی اس کو محسوس کرے گا وہ اپنی گھر کی لیمیٹ سے کرسکتا ہے کیوں کیونکہ گھر میں ایک لیمیٹ ہے جو کہ ایک ریال ریالیٹی ہے اس ریال ریالیٹی میں بچے بہت کام ٹائم سپین کرے ہیں let's suppose if the kid is having a move آئے تو آپ نے خود دیکھ لیں آپ کی سراؤنڈنگ میں کیا ہو ہے کہ بچے ہارلی ایک سے دو گھنٹے ریال ریالیٹی میں ہوتے ہیں ان ٹویں ٹویں ٹھائرز ٹھیک ہے سلیپ کے سائکل کو نکال کے تو باقی چودہ سے پندرہ گھنٹے وہ ایک ویچویل ریالیٹی میں ہوتے ہیں جس میں وہ ہر طرح کی چیزوں کو ابزورب کرے ہیں دو آزارہ کے والدین تو اپنی بچے کو اس جال میں پھسنے سے نہیں بچا سکتے لیکن دوسرے والدین اور بچوں کو ایسے واقعہ سے ایسے درندوں سے ایسی درندگی سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے گیمز کا اور ہمارے انٹرنت کا اس میں بہت بہت بڑا رول ہے اور اس سے بڑھ کے ہماری پیرنٹنگ بہت 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 کیونکہ پیرنٹنگ یہاں پہ لوس ہے اگر پیرنٹنگ ہے آپ estáدم ہے آپ طرح جانگی تو آپ کی بچے کیونکہ есте ہوں آپ کی درانچ بہت دا سکتے ہیں ان کے دنیا وہاں آپ کی طرح کیونکہ یہ دور ہے دور ہے آپ کی طرف کام کی طرف مجمل کو شکریہ اور پھر وہ وہی کرے گا جو کہ اس کو بتائیں بہت شکریہ ڈاکٹر کیرہ ناظر ہمارے ساتھ موجود تھی اور اپنی ایکسپرٹ اپینین دے رہی تھی جس شخص نے یہ ویڈیو دیکھ لی اپنے بچوں کو کنٹرول کر لیا بچوں کی سائیکی کو سمجھ لیا تو یقین مانیں آپ کے بچے محفوظ ہیں درندوں کے ہاتھوں سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب بچوں کو ٹیپ نہ دیں آئی پیڈ نہ دیں موبائلز نہ دیں ایسا ہم روک نہیں سکتے ایسا پوسیبل نہیں ہے لیکن جو چیزیں پوسیبل ہیں ان پر نظر رکھیں کہ کون لوگ آپ کے بچوں کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب بچوں کو اس طرح کے گروہ پہلے اگواک کیا کرتے تھے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے تھے دوبہر کو باہر نہیں کھیلنے دیتے تھے جہاں بچے چاہتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے ابھی بھی سب کچھ ویسے یہ پیٹرن چینج کر دیا ہے ان لوگوں نے انہوں نے واردات کا طریقہ جو ہے وہ مختلف کر دیا ہے بچوں کو ٹرائپ کرتے ہیں ان کا دماغ جو ہے مکمل طور پر مفلوج کر دیتے ہیں بڑا آسان ہے اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو دعا کا ذہن جو ہے مکمل طور پر انہوں نے گریفت حاصل کر لی دعا کو وہاں سے کس طرح سے نکال کر لہور لے کر آئے اس کے بعد اس بیچاری کے ساتھ کیا 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 چیز اس کی والدہ جو ہے وہ بلکل یہ بات کہہ رہی ہے شاید اب ہمیں اس سے متفق ہونا شاید کہ شاید اس معصوم بچی کی کوئی ویڈیوز کوئی تصاویر کوئی جان کی دھمکی دیئے کہ آپ کے والدین کو میں مار دوں گا ہم والدین کو مار دیں گے تواری جان کو خطر ہے کچھ تو ایسا ہے جو معصوم بچی جو ہے وہ بے وجہ اس طرح سے اپنے والد پر مقدمات میں مقدمات جو ہے درش کروائے جا رہی ہے دعا کرتے ہیں کہ دعا زیادہ جلد جلد جو ہے گھر واپس آئے اور اپنے بچوں کو کس طرح سے بچانا ہے ڈاکٹر کرن بہت اچھے انداز میں آپ کو بتا چکی ہیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں